اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کوک وید مہبارہ کیا حالیں آپ سب کیوں اور آپ سب کیسے ہیں آج ہم بنائیں گے یہ بہت ہی مزیدار سا گوش آلو مطر کا سالن بہت ہی ٹیسٹری بننے والا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگتی ہے فرنس تو ضرور لائک کیجئے تو چلی پھر دیل کس بات کی ہے جلی سے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کھلے کوکنگ پورٹ میں ایڈ کریں گے دو عدد پیاس سلائس میں کٹ کی ہوئی اس کے بعد ہمیں چاہیے مٹن کا میٹ 1 کےجی اسے ہم اچھا سب واش کر کے ایڈ کریں گے پھر ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا لسن ادرک کا پیسٹ اور بس پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی اتنا ایڈ کریں گے کہ اس میں جو میٹ ہے وہ اچھے سے گل جائے سوفٹ ہو جائے پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے فلیم کو اب ہم ساتھ میں آن کریں گے اور اب ہم اسے کور کر کے میڈیم سے لو فلیم پر پکا لیں گے تاکہ جو میٹ ہے وہ اچھے سے گل جائے سوفٹ ہو جائے تو چلے فرینڈز پھر ہم ساتھ میں چیک کر لیں گے 40 سے 50 منٹ ہو گئے ہیں میٹ کو پکتے ہوئے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم آپ کو چیک کر کے دکھا دیتے ہیں کہ جو میٹ ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے سوفٹ ہو چکا ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون حلدی کا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون بھر کے ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون ہمیں چاہیے نمک یہ تمام مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اور بس ان مسالوں کو ہم اس طرح سے میٹ میں ایڈ کر دیں گے اور یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو مسالے تھوڑے کم لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں مسالے جب اچھے سے مکس ہو جائیں تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ادر ٹی سپون پسے ہوئے ٹی سپون دالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے کچھ سیکنڈز کے لیے میڈیم فلیم پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ککنگ ایڈ ہاف کپ کے برابر کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اسے ہم ڈال کر اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے گوشت کے ساتھ ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اب ہمیں چاہیے آلو تقریباً چار ادد آلو تھے میڈیم سائز کے اسے ہم نے اس طرح سے درمیانے پیسز میں کٹ کر لیا ہے مکس کریں گے ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے کک کر لیں گے میڈیم فلیم پر اب ہمیں چاہیے ایک پیالی بھر کے مطر کے دانے اسے ہم ایڈ کریں گے اچھے سے کر دیں گے مکس اب ہم گوشت آلو مطر کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں گوشت کو بھونتے ہوئے ایڈ کریں گے درائے کسوری میتھی ون ٹیبل سپون بھر کے اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بہت ہی زبردستی خوشبویں آنا شروع ہو گئی ہیں انہیں ہم ڈال کر ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے مکس کریں گے میڈیم فلیم پر بہت ہی مزیدار سا گوشت آلو مطر جو ہے اچھے سے بھون گیا ہے اس میں سے جو اوائل ہے وہ بھی الگ ہو گیا ہے اور بس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تین کپ کے برابر کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ پانی اتنا ڈالیں گے کہ اس میں جو آلو مطر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں سوپٹ ہو جائیں پانی ڈالے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے کور کر کے میڈیم سے لو فلیم پر پکا لیں گے تاکہ یہ دھم پر پک کر تیار ہو جائے تو چلی فرنڈز پھر چیک کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس میں چیک کریں گے کہ آلو اس میں اچھے سے گلے ہوئے ہیں سوپٹ ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب بالکل ریڈی ہے اب ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کریں گے چار عدد ہری مرچے اور باری کٹ کیا ہوا حرہ دھنیا تو چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں تو صحیح گرمہ گرم سا مزیدار سا گوشت آلو مطر بند کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے انجوئے کر سکتے ہیں گرمہ گرم نان کے ساتھ یا پھر چپاتیوں کے ساتھ امید کرتی ہوں فرنڈز آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگتی ہے فرنڈز تو ضرور ٹرائے کیجئے اور پلیس ساتھ میں اس ریسپی کو لائک بھی کر دیجئے اپنا رکھے گا آپ بہت زیادہ زیادہ خیال اللہ حافظ